فَا تَذْكُرُ يَوْمَاً كُنْتَا تُعَانِقُ زَمْعَةَ الْفِكْرِ تُنَاجِ اللَّهَ فِي صَبْرٍ وَتَرُجِبِ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ جلل اشارہ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے قرآن پاک کے تیس پارے نازل فرمائے اور یہ قرآن کریم قرآن پاک قرآن عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر سینہ اثر پر نازل فرمایا اور حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ملائکہ کے سردار ہیں ان کو یہ امانت دے کر بھیجا تو یہ وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ جلل شانہ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خود محافظ ہیں اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی قیامت تک رد و بدل تبدیلی نہیں آسکتی زیر زبر کی یا ایک نکتے کی بھی تبدیلی نہیں آسکتی اور اللہ جلل شانہ نے فرمایا کہ لاری بفی ذالکل کتاب یہ ایسی کتاب ہیں وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کوئی نہیں غلطی تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہے یہ ایسی بے مثال لا جواب باکمال کتاب ہے اللہ کا قرآن ہے یہ اللہ کا کنام ہے اللہ جلل شانہ نے فرمایا اگر تمہیں میری اس کتاب میں اس وحیم بے شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اثر پر نازل فرمایا اگر اس میں تمہیں کوئی شک ہوتا ہے کہ آیا یہ واقعتاً اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے یا نہیں تو پھر اللہ جلل شانہ نے فرماتے ہیں کہ پھر تم اس طرح کرو تم خود بنا کے دیکھ لو ایک مرتبہ اگر تم کامیاب ہو جاتے ہو فاتو بسورت ممسلی اس جیسی صورت بنا کے لے آؤ ایک جگہ فرمایا کہ اس جیسی کتاب بنا لو نہیں اس جیسی دس صورتیں بنا کے لے آؤ یا عشر صور دس صورتیں بنا کے لے آؤ اگر یہ نہیں لا سکتے ہو ایک صورت ہی اس جیسی بنا کے لے آؤ یا پھر دس آیات اس طرح کی بنا کے لے آؤ مسئلہ کیا ہے کہ ہم اہل لسان نہیں ہیں اہل زبان نہیں ہیں اردو ہماری زبان ہے جن لوگوں کی انگلیس زبان ہے اور جن لوگوں کی عربی زبان ہے اپنی اپنی جو زبان کے لوگ ہوتے ہیں اہل لسان اہل زبان جو ہوتے ہیں وہ اپنی زبان کی خوبیاں اور خامیاں بخوبی سمجھتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ کلام کس پائے کا ہے تو عرب جو لوگ تھے وہ بڑے ہی باکمال شائر ہوا کرتے تھے ان کا بچہ بچہ جو ہے وہ شیر کہاں کرتا تھا تو عرب جو ہیں اپنے آپ کو اہل لسان وہ کہتے تھے ہم عربی ہیں اور باقی پوری دنیا کے جتنی قومے ہیں جتنے انسان ہیں وہ عجمی ہیں عجم عاجم کن کو کہتے ہیں جو گنگے بہرے ہو جن کو بولنا نہ آتا ہو ان کو اپنی اس زبان پر عرب جو عرب لوگ تھے ان کو اپنی عربی زبان پر عرب دانی پر عربی دانی پر ان کو اتنا زیادہ آپ کہلیں کہ فخر تھا کہ اس فخر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اتنا بلند اور عالی عرفہ سمجھتے تھے کہ دوسرے کو عجمی کہتے تھے اور ان کے اندر بڑے بڑے شائر ہوئے ہیں جیسے ہمارے ہم مرزہ غالب ہیں اب انگلیس زبان یہ جو پڑھتے ہیں تو ان کے اوپر انگریزوں کا اثر ہے انگلیس زبان کے اندر ویلیم شیکسپیر جو ہے اب یہ ان کے جو ڈرامے ہیں ان کے جو لکھی ہوئی جو چیزیں تحریریں وہ پڑھتے ہیں ان کو انگلیس سمجھ جاتی ہیں تو ان کا جو ذہن ہے یہی تک ہے کیا آیا ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جس نے ساری کائنات بنائی یہ اس کے کلام کو سمجھ سکیں اس کے اندر اعجاز کیا ہے اس کے اندر فصاحت اور بلاغت کتنی ہے عرب جو لوگ تھے وہ اہل زبان تھے جن کی زبان کے اندر یہ قرآن پاک نازل کیا گیا وہ ان سے زیادہ ہم سے زیادہ سمجھ دار تھے کہ اپنی زبان والے تھے اور اپنی زبان کو وہ ہم سے زیادہ خوبی بہتر سمجھتے تھے تو عرب کے جو لوگ تھے انہوں نے سات قصید خانکابہ کی دیوار پر لٹکائی ہوئے تھے جن کو کہتے ہیں سبا معلقات سات قصیدے جب قرآن پاک کی صورتیں نازل ہونا شروع ہوئی تو انہوں نے ایک ایک کر کے اپنا قصیدہ اتار دیا اور سورت القوصر سب سے چھوٹی جو صورت ہے جب یہ نازل ہوئی تو انہوں نے اپنے سارے کے سارے قصیدے جو خانکابہ پر لٹکا رکھے تھے یہ ان کا فخر تھے تمام عربوں کی زبان دانی کا مکمل نچور اور فخر عمراء القیس جیسے بڑے بڑے شورا جن کے قصیدے لٹکائے ہوتے وہ سارے کے سارے انہوں نے اتار دیئے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن کس بلند پائے کا کلام ہے یہ کس کا کلام ہے سورت القافرون یہ اس کے اندر اللہ جللہ شانوں نے قافرین سے خطاب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ان سے فرما دیجئے کہ اے قافرین تمہارا مذہب اور ان کا مذہب اسلام کا مذہب اس میں کیا فرق ہے تو اس بندے کو جو انگریزوں کی باتیں تو سمجھ سکتے ہیں لیکن یہ کیا یہ بھی نہیں پتا جس طرح ہمارے ایک استاد تھے وہ فرمایا کرتے تھے جس کو مرگ اور مرگی میں فرق نہ پتا چلے جس کو نر اور مادہ کا ہی فرق نہ پتا ہو اور وہ لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیں جس طرح وہ ہوتا ہے جاہل آدمی ویسے یہ لوگ ہیں کہ ان کو عربی زبان کی علیف بے کا بھی نہیں پتا ہے کہ حروف ابجد کا بھی نہیں پتا ان کو تو پھر یہ کیسے اس کے بارے میں رائے دے سکتے ہیں کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں آپ ان کی بات سنیں اور ان کی پھر جہالت دیکھئے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا جو صحیح ترجمہ وہ کیا ہے کہہ دو جنہوں نے ایمان کو ٹھکرایا ہے یعنی میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں واہ واہ دیکھیں تین آیتیں ضائع ہو گئے کوئی خاص بات نہیں ہے ادھر میں اردو میں بھی ہے اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت اچھا پانچ ہو گئی آیتیں لکھنے والا اس وقت قدرتی اجزاء سے کیمیائی طور پر کشیدہ کیے گئے کسی مشروب کے زیر اثر تھا اللہ جللہ شانہو نے فرمایا صورت الكافرون قل یا ایہو الكافرون آپ ان سے کہہ دیجئے اے میرے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اللہ جللہ شانہو کا آپ ان سے کہہ دیجئے اے انکار کرنے والوں اے کفر کرنے والوں لا اعبدو ما تعبدون میں عبادت نہیں کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کر رہے ہو ما تعبدون اب یہ دیکھیں تین آپ کہنے زمانے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ماضی جو گزر چکا ہو ایک حال ہوتا ہے جو گزر رہا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے مستقبل آنے والا جو زمان ہے تین زمانے اب تینوں کے اعتبار سے جو عربی زمان کے اندر ماضی کا سیغہ لہتا ہے اور جو مزارع کا سیغہ ہوتا ہے اس کے اندر دو معنی ہوتے ہیں ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ حال کے اندر بندہ کوئی کام کر رہا ہے یا پھر مستقبل کے اعتبار سے وہ بندہ کرے گا جس طرح زربہ یہ ماضی کا سیغہ ہے اور یز ریبو یہ دو مطلب بیان کرتا ہے یا حال کا مطلب یا مستقبل کا مطلب یہاں پر اللہ جللہ شانو نے فرمایا کہ ان کافروں سے کیا فرمائیے قل ان سے کہہ دیجئے یا ایوہالکافرون اے کفر کرنے والوں لا اعبدو ما تعبدون میں عبادت نہیں کروں گا یہاں پہ آئندہ مستقبل کے بارے میں بتایا گیا ہے لا اعبدو ما تعبدون جس کی تم عبادت کر رہے ہو یا جس کی تم عبادت کرو گے جس کی تم عبادت کرو گے آئندہ یہ مستقبل کے بارے میں وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدْ اور تم عبادت گزار نہیں اس کے ہوگے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں ابھی حالیہ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ آگے ان تک پہنچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی تم عبادت ابھی حال میں کر رہے ہو تو میں مستقبل کے اندر ان کی عبادت نہیں کروں گا اور آئندہ یہ مستقبل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے دیکھیں جو قرآن کا چیلنج ہے نا کہ اس جیسی صورت بنا کے لاؤ وہ چیلنج ہے کیوں کیا وجہ کیا ہے اس کے اندر کہ اس جیسی صورت کوئی بگا کے کیوں نہیں لا سکتا ہے کہ یہ مستقبل کے بارے میں چیلنج کیا جاتا ہے مثال کے طور پر میں اسی حاجس سلطان سے کہوں کہ تو پاکستان آ کے دکھا تو پاکستان آ نہیں سکتا ہے تو اگر اس نے مجھے جھوٹا کرنا ہے تو یہ کہہ کہ ہاں جی میں پاکستان آ گیا ہوں لو دیکھ لو تو یہاں پر قرآن پاک کا جو چیلنج ہے یہ اللہ کی وحی کا چیلنج ہے اللہ کے کلام کا چیلنج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کا چیلنج ہے کہ اے کافروں اے کفر کرنے والوں میں اس کی آئندہ عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کر رہے ہیں اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اور یہ دونوں باتیں یہ چیلنج ہے کہ آئندہ کے بارے میں تم عبادت اس کی نہیں کرو گے جس کی میں کر رہا ہوں یا میں نہیں کروں گا جس کی تم کر رہے ہو یہ چیلنج ہے مستقبل کے اعتبار سے اگر انہوں نے جھٹلانا ہوتا دیکھیں اہلِ لسان تھے اگر یہ کہتا ہے یہ اس میں فضول تقرار ہے اگر یہ کہتا ہے استفراللہ آیتیں ضائع ہو رہی ہیں اور قرآن کی آیتیں ضائع کی جاری ہیں استفراللہ ضائع کرنے کا مطلب کیا پانچ انگلیاں ہیں تو تین انگلیاں سے بھی کام چل سکتا ہے کئی جانوروں کے تین انگلیاں اس طرح کا بھی ہے ہاتھ کے جس میں تین ہی انگلیاں مرگیں چار ہیں تو چار سے بھی کام چل سکتا ہے تو ایک کاٹ دو یہ فضول ہے ضائع ہر چیز کا اپنا مقصد ہوتا ہے ہر حرف کا قرآن پاک میں ہر نفس کا ایک مقصد ہے تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا تھا کہ تم جو کافر ہو یہ کون لوگ تھے دو بندے تھے خاص طور پر باقی ان کی جماعت بھی ان کا ٹولہ بھی تھا ایک تو ولید بن مغیرہ تھا اور امیہ بن خلف تھا یہ دو بندے تھے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عباد کر لیں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عباد کر لیں گے تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیلنج دیا یہ تا قیامت ہے کہ اگر وہ جھوٹلانا چاہتے تو کہتے لے جی ہم ہم تو آپ کے خدا کی عباد کر رہے ہیں لیکن جو اللہ نے فرمایا وہی ہوا ہے ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اور اللہ کا جو قرآن کہتا ہے بلکل ہو بہو ویسے ہی ہوتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا أَنَعَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ اور میں عبادت گزار نہیں ہوں گا جس کی تم عباد کرتے رہو مطلب پہلے تم ماضی کے اندر جس کی تم عباد کرتے رہے ہو میں اس کا عبادت گزار نہیں بنوں گا یہ مستقبل کے اعتبار سے کہ بعض دفعہ حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے میں کبھی نہیں کروں گا کوئی بندہ کہتا ہے میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا لیکن جو کہلیں کے وقت جو ہے اس کو یہاں پہ وہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ مجبوراً اس کو وہ کام کرنا پڑتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہرگیز نہیں کروں گا تو یہ سچائی کی دلیل ہے اس لئے قرآن چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسی صورت بنا کے لاؤ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدُ اور یہ فرمایا کہ تم جو ہے نا اس کی عبادت نہیں کرنے والے تم اس کے عبادت گزار نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں دو باتیں کہیں تھی ان کافروں نے ولید بن مغیرہ امیہ بن خرف ان کے ٹولے نے کہ پہلی بات کہ کبھی آپ ہمارے معبودوں کی عباد کر لیں اور کبھی ہم آپ کے معبود کی عباد کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ بھی قیامت تک ایسا نہیں ہوگا یہ بلکل آپ کہہ لیں کہ یہ سچی بات ہے یہ چیلنج جو ہے نا قرآن پاک کا اور یہ بات بلکل حق اور سچ ہے اور آج تک بلکل سچی ثابت ہوئی دوسری بات انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم اس طرح نہیں کرتے کبھی آپ ہمارے معبود کی عباد کریں کبھی ہم آپ کے معبود کی عباد کریں ایسا نہیں ہو سکتا لیکن وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم بھی اسی کی عباد کریں جس کی آپ عباد کرتے ہیں وہ ایک ہی چیز ہے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی نفی فرما دی کہ نہیں کہ جس کا میں عبادت گزار ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرو گے آئندہ بھی اور وہ کفر پہ ان کی موت ہوئی ہے یہ قرآن کی سچائی کی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی حقانیت کی دلیل ہے اور آگے فرمایا کہ میں جس کا عبادت گزار ہوں تم نہیں کرو گے اس کی عبادت اور نہ ہی تم اس کے عبادت گزار پہلے بھی ماضی کے اندر بھی نہیں کرتے رہے ہو تو یہاں پہ فضول تقرار نہیں ہے یہ قرآن پاک نے دو دو دفعہ کہا ہے ایک بندہ کہتا ہے کہ بھئی میں تمہیں بار بار یہ کہتا ہوں کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا میں نہیں کروں گا یہ تاقیدن ہوتا ہے تاقید کے اعتبار سے بھی اس کا مطلب اور ماضی کے اعتبار سے بھی حال کے اعتبار سے بھی اور مستقبل کے لحاظ سے بھی تین زمانوں کے چیلنج تھے اس میں پھر آگے فرمایا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِين تمہارے لئے تمہارا دین ہے میرے لئے میرا دین ہے مجبوراً یا کسی بھی اعتبار سے ہم اپنے فیصلے کو نہیں بدلیں گے اور آج وقت نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ جو اللہ کے قرآن نے کہا تھا وہ بھی حق اور سچ ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلکل حق سچ ہے اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی تبدیلی نہیں ہو سکتی اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے لیکن یہ جو ہیں نا تحقیق کرتے ہیں ترجمہ نہیں پڑھتے یا تو کم از کم ہم سے بات کر لیں بات کر لیں پوچھ لیں یا کسی سے بھی پوچھ لیں اہل علم سے اس کا ترجمہ تو پوچھ لیتے مزاق رہا میں سے پہلے لیکن یہ اپنی جہالت کی وجہ سے مزاق اڑاتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے واخدام الحمدللہ رب العالمين